یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ کرن جوہر اپنے گوڈ فادرلی سٹیچر اور نیپوٹیزم کے لیے جانے جاتے ہیں حالی میں انہوں نے اپنی فلم سرزمین کی اناؤنسمنٹ کری ہے جس میں وہ سیف علی خان کے بیٹے ابراہیم علی خان کو لانچ کرنے جا رہے ہیں ساتھ بھی فلم میں دکھے گی کاجول جو کہ ان کی اچھی دوست ہے لیکن ایک اور بات ہے جو میں یہاں کہنا چاہتی ہوں اس فلم کو ڈریکٹ کر رہے ہیں بمن ایرانی کے بیٹے کائوس اس کو آپ نے ایک ان کی پہلی فلم میں بھی دیکھا ہوگا جو تھی سٹوڈنٹ آف دوئیئر وان میں جو کہ ایک موٹے سے ہوتے اور ڈانس نہیں کر پاتے اس رول میں ہیں تو آپ کو یاد ہی ہوگا لیکن میں سوچتی ہوں چلو نیپوٹیزم تو ٹھیک ہے سٹار کٹز آب بون ٹو سٹارز ان کا تو چلو حق بنتا ہے کیونکہ پولیٹیشن کا بیٹا بھی پولیٹیشن ہوتا ہے ڈاکٹر کا بیٹا اکثر ڈاکٹر بنتے دکھتا ہے اور انجینئر کا بیٹا انجینئر ہی بنتا ہے ایسا کافی ہم نے دیکھا ہے تو ایکٹر کے بچوں کو بھی کوئی چوئیس نہیں ہوتی وہ ایکٹر ہی بنتے ہیں لیکن بمانی رانی کے بیٹے کو ڈریکٹر بننے کا موقع اتنی ایزیلی اس ایج میں کیسے مل سکتا ہے آفٹر آل ڈریکٹر جو ہوتا ہے اصل میں ایک وہ گارڈ فادر ہوتا ہے ایک فلم کا جو فلم کو بناتا اور بگاڑتا ہے سویا اختر کی فلم آٹھیز کی ریلیس ڈیٹ آگئی ہے اس فلم میں سٹار کر رہے ہیں شارو خان کی بیٹی سوہانہ خان جانوی کپور کی بہن خوشی کپور اور ساتھ ہی ہیں اگستی ننڈا جو کشری امیتاک بچن کے گرینڈسن ہے اور شویتہ ننڈا کے بیٹے ہیں ان کے علاوہ ہیں میر اعوجہ اور ویدانگ رائنا ایک سوپر تھٹی فلم میں آیا ہو ہے اور ایک سنگر ہے تو یہ دونوں بھی ہیں اس کی بات کریں تو سویا اختر نے کافی کمال کا ٹرک پلے کیا ہے کہ اس فلم کو نیٹ فلکس میں ریلیس کر رہی ہیں اوٹی ٹی پر تو یہ بہت اچھا ہے کیونکہ نیپوٹیزم اس کے دوران سٹار کٹس پہ کیا بیٹی ہے شاید وہ یہی ریالائز کرتے ہوئے اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ ایک سیف پلاتفارم ہے جاکہ ان کی ایکٹنگ سکلز بھی دکھیں تو آئی لائک دس چوئیس آف ہرز اوٹی ٹی پلاتفارم یہ میں مانتی ہوں کہ نیپوٹیزم سے ہم سب کو دکت ہے لیکن صرف ایک لانچ پیٹ ملتا ہے ان کو باقی ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ کوئی سکسیس گیرانٹیڈ ہوتی ہے آپ خود ہی سوچئے راجہ کا بیٹا ہی راجہ بنتا ہے لیکن یہ کہاں کا دستور ہے کہ وہ راجہ بن پاتا ہے آپ خود ہی دیکھ لیجے ایوڈیا میں راجہ دشرت تھے لیکن رام جی کو کتنا سنگرش کرنا پڑا ویسے ہی مہاراجہ رنجید سنگھ تھے لیکن یہ گیرانٹی تو نہیں تھی کہ دولیب چند بھی پرنس تھے تو کنگ بنے ایسا نہیں ہے نا تو سٹار کچھ کے لیے بھی ایسا ہی ہے تو ایک لانچ پینٹ تو ہوتا ہی ہے آپ یہ بھی سوچئے کہ ایکٹر کے بیٹے کو اور کیا اچھا لگے گا جیسے ایک ماں کو دیکھ کے ایک لڑکی ہمیشہ لپسٹک لگاتی ہے یا پھر ہیلز پہنتی ہے اور فادر کو دیکھ کے وہ کوڑ پہنتا ہے ان کا بیٹا تو یہ ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے کہ ایکٹر کا بیٹا ہمیشہ ایکٹنگ کو ہی سیلیکٹ کرتا ہے موسٹلی ان ریئر کیسز یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن یہ کوئی سکسیس کی گیارنٹی نہیں ہے تو ہمیں تھوڑا مددم ہو کے اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے ہم اور آپ بھی اس بارے میں سوچے تو اچھا رہے گا کیونکہ یہ ینگسٹرز کو بھی تو ایک you know feel bad factor ہوتا ہے نا تو we should take care of that یہ میری ریکویسٹ ہے پردہ پرش کے ساتھ بنے رہیے ہمارے نیکسٹ ریویو یا نیکسٹ سٹوری تک Thank you